آج کی ویڈیو میں آپ کو میں چہرے کی چھائیاں اور داگ دبے دور کرنے کی کریم بتانے والی ہوں بہت سارے کومنٹس اور بہت ساری فرمایشوں کے بعد میں اس کریم کو بناوں گی بہت آسانی سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور اس سے یقین کر لیجئے انشاءاللہ اللہ آپ کی جتنی بھی گہری چھائیاں ہوں گی چہرے کی وہ بلکل ختم ہو جائیں گی آپ اس کو رنگ ساپ کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتی ہیں آپ اسے اپنی ان کے داگ دبے دور کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں چھائیوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کو اس کا بہت اچھا ریزلٹ میلے گا بہت کام چیزیں آپ کو چاہیے اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا بلکل بھی مشکل نہیں ہے بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں یہ مت کہہ گا یہ نہیں مل رہا وہ نہیں مل رہا جو دکھاؤں گی وہ سب مل جائے گا اس میں کوئی ایسی راکیٹ سائنس نہیں انشاءاللہ آپ کو اس کا ریزلٹ میلے گا تین چیزیں چاہیے سب سے پہلے میں آپ لوگ کو پتاتی ہوتی تھی کیلے پرل کریم کا آپ یہ دیکھ لیجئے اس طرح کی ہوتی ہے میں نے کچھ ویڈیوز میں بتایا آپ یہ ہے فرینڈز کو اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ملتی نہیں ہے یہ کتنی کواسٹری بھی نہیں ہے اس کے بعد ہمیں الویرہ جل یہ تو سب کوئی پاتا ہے آپ فریش لے لیں پوتے سے زیادہ بیسٹ ہے اور لاسٹ پہ سوٹنگ لوشن بس تین چیزیں اور تینوں چیزیں سے انشاءاللہ آپ کو اچھا ریزلٹ میلے گا آپ اس کو کیونکہ بنا کے رکھ سکتے ہیں ڈپین کرتا ہے کہ آپ کتنی دیر کی بنا کے رکھ سکتے ہیں آتا ہے چمچ ایلویرہ جل کلوں گی اس کے بعد اس میں برابر ہی مقدار میں میں سوٹنگ لوشن ملاؤں گی یہ آم لوشن سے ہٹ کے ہوتا ہے اس کا آپ کو فوری ریزلٹ ملتا ہے جیسے کہ میں نے بلیچ کی دو ویڈیوز بنائی ہیں اس میں سوٹنگ لوشن کو میں نے جو ہے وہ شامل کیا اسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کا ریزلٹ دو گنا ہو جاتا ہے یعنی ہمیں ریمیڈی کا جتنا ہی ریزلٹ ملنا ہوتا ہے اس میں اگر ہم سوٹنگ لوشن کو بلیچ میں کسی چیز میں شامل کریں گے تو ہمارا ریزلٹ ہو جاتا ہے ڈبل ٹھیک ہو گیا تو آپ میں آپ کو بطاتی ہوں کہ آپ اس کو چکی سٹور کر سکتے ہیں اس کی کل ٹینشن نہیں ہے فریچ کے اندر رکھنے تو یہ آپ کی چال جائے گی میں تھوڑی سی بنا رہی ہوں آپ کو دکھانے کے لیے اسی حساب سے آپ زیادہ بنانا چاہے تو ریزلٹ جو ہے وہ چیزیں بڑھا سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے مجھے فیڈبیک لازمی دینی ہے اور شیئر بھی لازمی کیا کریں ہو سکتے ہیں کہ کسی کے کام آجائے چھائیوں کا آج کل مسئلہ بہت سارے لوگوں کو ہے اچھا یہ دیکھیں تھوڑی سی اس میں میں یہ کلیم لوں گے اتنی سی ایک اور بات پاتی چلوں آپ اس کو جو ہے وہ اسی طرح سے بھی استعمال کر سکتی ہیں ڈیریکٹ اپلائی کر سکتی ہیں لیکن اس سے یہ ہوگا کہ تھوڑی ٹائم زیادہ لگے گا باقی چیزوں کی اس میں جو ضرورت ہے زیادہ ریزلٹ کرنے کے لیے وہ ہم نے اس میں شامل کر لیے تاکہ ہم نے ریزلٹ اچھا بھی مل جائے ہماری سکن کو کسی قسم کا کوئی نقصان بھی نہیں ہو اچھے طرح سے مکس کرنے میں اسے تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن آپ نے اچھے طرح سے یتجان کرنا ہے اس کو جو نئے فرینڈ نے پہلی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے میری پویسٹ کروں گی کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے لیے ویڈیو کی نیچے ریڈ کلر کا بٹن ازارہا سورہ کلر کا اس پہ کلک کریں اس کے ساتھ ہی ایک بیل کا بٹن بن جائے گا آپ نے اس بٹن پہ بھی کلک کرنا ہے اس سے آپ کو نئے ویڈیو کا فوری میسیج مل جائے گا اور آپ سب سے پہلے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ تمام فرینڈ سے میری ریکویسٹ ہے کہ برائے میربانی ویڈیو پہ کسی قسم کا بیٹ کمنٹ مت کیا کریں میں اٹھلیٹ اس کو کر سکتے ہیں لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہوتی برے کمنٹ کرنے کی تو میں آپ لوگوں کو صرف بلوک ہی کر سکتے ہیں یہ ہی ہو سکتے ہیں اس لئے ریگولر فرینڈز کبھی اس طرح کی گلٹی مت کریں کیونکہ اس سے میری حوصلہ افضائی نہیں ہوتا مجھے دوک ہوتا ہے اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس کر لینے جن کی چہرے پر بہت زیادہ چھائی ہیں وہ اس میں کریم کی مقدار بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد یہ کریم کی جیل کی شکل میں دیکھیں آگئی ہے تو آپ نے اس کو جو ہے وہ آپ کو آپ لوگ سیدھے سا دیتنے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کو پلائی کس طرح سے کرنا ہے اس لئے میں ہی کر کر دکھا دیتا ہوں تھوڑی سی کریم آپ نے لے دینی ہے اسے اپنے ہاتھ سوری یہ دیکھیں ہلکے ہاتھ سے بس ہمیں جذب کرنا ہے اسے ہاتھ میں اچھی طرح سے اور ایک چیز اور بتاتی چلوں جتنے آہل کے ہاتھ سے آپ اس کو ساری جذب کر دیں گے کہ آپ کو اس کو صاف نہیں کرنا پڑے ٹیشو یا ٹاول کے ساتھ اتنا ہی اچھا ریزارٹ ملے گا آج کل گرمی ہے تو کسی بھی کریم کا یا کسی بھی ریمیڈی کا ریزارٹ ٹیبل ہو جاتا ہے میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی سردیوں کی نسبت ٹھیک ہو گیا اچھی طرح سے اسے میں جذب کروں گی آپ نے اسی طرح سے دیکھے کریم کو لینے جذب ہو گئی کتنی آسانی سے گرمی کی وجہ سے یہ کافی جو ہے وہ آئلی نہیں ہے یہ اس میں کسی قسم کو آئل نہیں ہے کریم کی وجہ سے ایسا ہے یہ لوشن کی وجہ سے آپ کو تقریباً چار پانچ منٹ لگیں گے اس کو اچھی طرح سے جذب کرنے میں اگر آپ صاف کر دیں گے ایک دو منٹ کے بعد ٹھڑا ریزارٹ سلو آئے گا لیکن اگر آپ اس کو یوں جذب کر دیں گے اپنے جلد کے اندر یہ چہرے کے لئے ہاتھوں پر صرف آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں اور ایسا نہیں کہ ہاتھوں پر کرنے سے کوئی نقصان ہوگا ہاتھوں پر کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کے ہاتھ بھی سافت ستر ہو جائیں گے ہاتھوں اور پینوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے یہ چہرے کے ساتھ ساتھ اپنے اس طرح سے پلائے کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ دس منٹ کے لئے چھوڑ دینا اب میں دس منٹ کے لئے بھی نہیں چھوڑوں گی یہ دن کے ٹائم کے لئے اپلائے کرنے کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیں اور رات میں آپ نے اس کو ساری رات لگا رہنے دینا ساری رات یہ لگا رہے گا صبح اٹھ کے آپ نے اس کو واش کر دینا خالی کریم کو بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس سے لیکن یہ ہوگا کہ ریزلٹ تھوڑا سلو ہے جیسا کہ میں بتا چکے ایلوی ریجل اور سوٹنگ لوشن سے جو ہے وہ ریزلٹ اس کا ڈبل ہو جائے گا میں ویڈیو کو لمبا نہیں کرنا چاہتی اس لئے میں فوری طور پر آپ کو دکھا دوں گی پانچ سار منٹ کرنے سے کوئی خاص ریزلٹ سامنے نہیں آئے گا لیکن پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریزلٹ ہے آپ نے اس کو ساری رات چھوڑ دینا ہے کیونکہ میں ساری رات کا انتظار نہیں کر سکتی اس لئے ویڈیو یہیں پہ ختم ہوتی ہے اب ہم جا رہے ہیں آپ نے آج کے لیسن کی طرف تو جن کے بہت زیادہ کومنٹس سے جن کی بہت زیادہ فرمائش دے کے چھائیں کے مطلق ہمیں کریم بتائیں یہ بھی میں بتا چکے ہوں کہ آپ اس کریم کو زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی ایلوی ریجل کر سوٹنگ لوشن کا کم کر دیجئے تھوڑا سا اور اس کو ڈبل کر دیجئے تو آپ کے چہرے کی جتنی بھی چھائیاں وہ ختم ہو جائیں گی تو آپ اس کو ایک مہینہ کرنے کے بعد مجھ سے کسی بھی قسم کا سوال کریں گے سوال کی تو آپ کو ضرورت پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ کیونکہ یہ بہت اچھی کریم ہے